السلام علیکم موزز ناظرین آپ کا میزبان ازہر سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا پاکستان اپنا پیارا پاکستان کے موزز ناظرین آج آپ کے ساتھ میں سپین کے ویزے کے حوالے سے کچھ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ آپ اپنا اگر سپین کا ویزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا، ویزر تو کافی طرح کے ہوتے ہیں بزنس ویزٹ بھی ہوتا ہے، فیملی ویزٹ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو میڈیکل ویزٹ بھی ہوتا ہے جو میں آج آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا وہ آپ کے ساتھ میں ٹورسٹ ویزے کی انفرمیشن شیئر کروں گا سیرو تفریق ویزے کی، اگر آپ بھومنے کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں یا آپ وہاں کوئی، آپ ایزا یوٹیوبر ہیں، وہاں جانا چاہتے ہیں، ایزا ویلوگر ہیں، وہاں جانا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو کچھ انفرمیشن ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا کافی ایجنٹ ہم نے دیکھے ہیں، کافی ایجنٹوں کا میں نے بھی انفرمیشن، انٹرویو وغیرہ کی ہیں کافی لوگوں سے انفرمیشن بھی لیئے ہیں اور ویڈیوز بھی میں نے کافی ایجنٹوں بھی دیکھی ہیں، لوگوں سے بھی سنے ہیں کہ ایجنٹ، لوگ اتنے سارے ڈاکومنٹ بتا دیتے ہیں کہ وہ عام بندہ ان کو مکمل نہیں کر سکتا جب عام بندہ ان کو مکمل نہیں کر سکتا تو پھر وہ ظاہر سے بات ہے کسی نہ کسی ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں ان داکومنٹ کو کمپلیٹ کروانے کے لیے پھر جب وہ کسی ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں تو ایجنٹ ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے کچھ ایجنٹ تو ڈن بیس پہ ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں ابھی دو دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹک ٹوک کے اوپر وہاں لائیو وہ ایک ویڈیو بنا رہا تھا تو ویڈیو کے دوران ہی ایک بندے اس کے ساتھ ڈیل چل رہی تھی چھبیس لاکھ کی سپین کے ویزے کے لیے ابھی چھبیس لاکھ میں اس نے کیا کرنا تھا چھبیس لاکھ کی اندر ایمبیسی فیس بھی ایجنٹ نے پی کرنی تھی اس کے علاوہ جو مکمل ڈاکومنٹ ہے وہ بندے نے خود تیار کرنے تھے اسٹیٹمنٹ اس نے خود اپنی دینی تھی انٹین اس نے بنوا کے دینا تھا فائلر ہو کے اس نے خود بندے نے دینا تھا مطلب جو ضروری ڈاکومنٹ ہے وہ بندے نے خود ایجنٹ کو پروائیڈ کرنے ہیں ایجنٹ نے صرف کیا کام کرنا ہے اپوائیمنٹ لینی ہے اور اس کے علاوہ ایمبیسی کی جو فیس ہے وہ پی کرنی ہے اور اسی سے ڈاکومنٹ سارے لے کے تیار کر کے آپ اس نے ایمبیسی کے اندر جمع کروانے تھے ہیں اور جو سپین کا ویزہ ہے وہ بغیر انٹرویو کے ملتا ہے سپین کے ویزے کے لیے آپ کو انٹرویو کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو صرف وہ جو چند ڈاکومنٹ انہوں نے بتائے ہیں وہ ہی آپ نے تیار کرنے ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹ تیار کر کے آپ نے ایمبیسی میں سبمیٹ کرنے ہوتے ہیں ایمبیسی کے انہوں نے لاہور کے اندر ایک ان کا آفیس ہے اسلام آباد کے اندر ہے اس کے علاوہ کراچی کے اندر ہے جو بھی آپ کو قریب پڑتا ہے وہاں پر اپنے ڈاکومنٹ جمع کروا سکتے ہیں اور آپ کو انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اب میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ڈاکومنٹ بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ سکرین پر آپ کو انشاءاللہ وہ میں ڈاکومنٹ دکھاتا بھی جاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ویزا جو فیل کرنے کے ایک فارم ملتا ہے جو آن لنگ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ میں ڈسکرمشن میں بھی لنک دے دیتا ہوں اور ساتھ بھی میں کوشش کرتا ہوں سکرین پر اس کو چلانے کی تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آجائے اس کا جو لاہور کا اڈریس ہے لاہور کا موبیل نمبر لاہور کی ای میل وہ بھی میں انشاءاللہ نیچے ڈسکرمشن میں بھی دے دوں گا کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ہی ایک پیج کے اوپر لاہور کا اسلام آباد کا اور کراچی کا اڈریس بھی منشن کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ویزٹ ویزے کے لیے یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں ویزٹ پر جانا چاہتا ہوں جس کنٹری میں بھی جانا چاہتا ہوں آج تو آپ کو میں انفرمیشن دے رہا ہوں سپین کی جس ملک میں بھی جانا ہے آپ کو اس ملک کا مکمل نام کا پتا ہونا چاہیے دیکھیں ابھی کافی لوگ دبائی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم دبائی جا رہے ہیں میں یہ گرنٹی کے ساتھ کہا دیتا ہوں سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو دبائی کا جو اصل نام ہے نا ملک کا وہ لوگوں کو نہیں پتا دبائی کے جو ملک کا نام ہے اب دبائی کا سب لوگ کہتے ہیں جی دبائی ہم دبائی جا رہے ہیں دبائی تو سر اس کے ایک شہر کا نام ہے شاید وہ بندہ اجمان جا رہا ہے ابودہ بھی جا رہا ہے شارجہ جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے بس اس کو یہ پتہ ہے کہ میں دبائی جا رہا ہوں کیونکہ اس کے مائن میں صرف یہی بات ہے کہ دبائی ایک ملک کا نام ہے ملک کا نام نہیں ہے دبائی ملک کا نام ہے یونیٹڈ عرب امارات دبئی اس کے شہر کا نام ہے اسی طرح آپ جس کنٹری میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کنٹری کا آپ کو مکمل نام آنا چاہتے ہیں اب آپ اگر سپین ویزا اپلائی کرتے ہیں تو سپین ہم کہہ دیتے ہیں سپین کا جو مکمل نام ہے وہ ہے کنگڈم آف سپین یہ اس کا مکمل نام ہے آپ کو اپنے کور لیٹر میں یا کسی جگہ پر لکھتے ہو یا اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے سٹیپ ہو جاتا ہے آپ ائرپورٹ پر جاتے ہیں پوچھ لیتا ہے کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں کس ملک میں جا رہے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں بارسلونا جا رہا ہوں بارسلونا اس سپین کے ایک ملک کا نام ایک سیٹی کا نام ہے بارسلونا ملک کا نام نہیں آپ کہہ دیتے ہیں سپین جا رہے ہیں وہ کہتا ہے جی اس پین آپ اس کا مکمل نام بتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا مکمل نام کا آپ اس ملک میں ویزر کرنے کے لیے کیسے جا رہے ہیں آپ کو اس کنٹری کے سیٹیز کا نام کا پتہ ہونا چاہیے اس سیٹیز میں فیمس جو پارک ہے فیمس جو ایسی جگہ ہے جہاں لوگ گھومنے کے لیے زیادہ جاتے ہیں اب بارسلونہ میں دنیا کا سب سے بڑا فٹبال گراؤنڈ ہے آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں فٹبال کا بڑا گراؤنڈ ہے آپ کو بارسلونہ کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو سپین کی فیمس سیٹیز کا پتہ ہونا چاہیے آپ نے جس ہوتل میں جانا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کس ہوتل میں جانا ہے اور آپ کو اس ہوتل کی خصوصیات کا بھی کچھ پتہ ہونا چاہیے آپ اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ نے ٹیبلنگ کرنی ہے وہاں کی کچھ کچھ آپ کو انفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ ڈاکومنٹ تیار کر کے ایمبیسی میں سممٹ کرتے ہیں تو بس ویزا لگیا تو بات ختم جناب ائرپورٹ پر جب آپ آگے کسی کنٹری کے ائرپورٹ پر جاتے ہیں وہاں بھی ایمیگریشن والا آپ سے پوچھ سکتا ہے یو ایس اے اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو وہاں تو ایمیگریشن والے لازمی ہر بندے سے پوچھتے ہیں لی آپ یہاں کیسے آ رہے ہیں ابھی بات ہے ویڈیو میری زیادہ بڑی ہوتی جا رہی ہے ابھی جپان کے بارے میں آپ کے ایک مثال دینا چاہتا تھا چلیں میں دے دیتا ہوں ویڈیو تو لمبی ہو رہی ہے ابھی ڈاکومڈی بھی آپ کو میں نے بتانے ہے اب جپان فری ویزا دے رہا ہے فری سے مقصد یہ ہے کہ جپان کی ویزے کی فیس بلکل بھی نہیں ہے زیرو فیس ہے اب لوگ ڈن بیس پہ ایک لاکھ روپے میں ڈن بیس پہ جپان کا ویزا لگا کے دے رہے ہیں وہ کیوں لگا کے دے رہے ہیں کیونکہ جپان دھڑا دھڑ ویزے دے رہا ہے پس اس میں ایک مسئلہ ہے جس مسئلہ کا ہر بندے کو نہیں پتا آپ کو ویزا مل جاتا ہے ایک لاکھ روپے میں ڈن بیس پہ آپ کو ویزا مل جائے گا صرف مسئلہ کیا آپ جب اگلے ائرپورٹ پہ جائیں گے تو وہاں وہ انٹرویو کرتے ہیں ائرپورٹ پہ وہ پوچھتے ہیں سر آپ ہمارے ملک میں آرہے ہیں کیوں وہ آرہے ہیں کہتا ہے جی میں ٹورسٹ ہوں وہ کہتا ہے جی اب ٹورسٹ ہوں آپ نے کہاں کہاں جانا ہے کس کی سیٹی میں جانا ہے کون کو اسی جگہ آپ نے ویزٹ کرنی ہے بندے کو پتے نہیں ہوتا کیونکہ اس نے ڈن بیس پہ ویزا لیا ہوتا ہے اس نے جب ڈن بیس پہ ویزا لیا ہوتا ہے تو اس کو ظاہر ہے جنڈ نے بھی کچھ شکریہ خاص سے انفرمیشن نہیں دی ہوتی کیونکہ ایک لاکھ روپے میں وہ کتنی انفرمیشن دے گا وہاں سے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہ ڈن بیس والے پیسے بھی جاتے ہیں وہ ٹیکٹ کے ریٹرن کے جو اس نے پیسے پیٹی ہوتے ہیں وہ بھی جاتے رہتے ہیں تو اس لیے آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہو تو وہاں کی انفرمیشن آپ کے لیے بہت سے ہوئی ہے ابھی صرف میں اس ویڈیو میں آپ کو جلدی سے ڈاکومنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو میں جپان کے حوالے سے یا یو ایس کے حوالے سے جو کوئی بیسک انفرمیشن ہوگی وہ بھی انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بنا کے شیئر کر دوں گا اچھا سپین کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو میں نے بتایا آپ کو ملک کا نام کا پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے پچھلے چار سے تین منت کی تین سے چار منت کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس کے اندر رننگ بیلس ہو رننگ بیلس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا پراپر اس میں انکم آ رہی ہے پیسے آ رہے ہیں نکال رہے ہیں جا رہے ہیں پراپر ایک سٹیٹمنٹ تیار ہو فیک نہ بنی ہو جی دس لاکھ جمع کروا لیا دوسرے نکال لیا پھر اگلے مہینے دس لاکھ جمع کروایا دو لاکھ نکال لیا پھر لاکھ جمع کروا دیا تین لاکھ نکال لیا پھر دو لاکھ اس طرح سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے پھر کلوزنگ بیلس آپ کے پاس پندرہ لاکھ ہونی چاہیے اس کے ساتھ آپ کے پاس انٹین بنا ہونا چاہیے انٹین آپ کے پاس تین منتھ پرانا انٹین ہونا چاہیے تین منتھ پرانا انٹین ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایف آر سی آپ کے نام پہ کوئی چیز ہونی چاہیے گھر کا میٹر آپ کے نام پہ ہو کم از کم اس کے علاوہ کوئی گاڑی اگر ہے وہ آپ کے نام پہ ہونی چاہیے تاکہ ان کو لگے کہ بندہ ریٹرن آئے گا واپس آئے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک کبر لیٹر بنتا ہے اس کے اوپر آپ کی آپ کے بارے میں انفرمیشن ہون چاہیے آپ کا اگر آپ بزن جاب کر رہے ہیں تو آپ کے پاس این او سی ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ جاب اولڈر ہے تو آپ کے پاس ایک سیلری سلپ ہونی چاہیے اس کے ساتھ اگر آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو آپ کے پاس گورنمنٹ کا لیٹر ہونا چاہیے بینک کس بینک میں وہ آپ کی سیلری آتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کا یوٹیوبر ہے تو آپ کے پاس اس کی کچھ انفرمیشن چاہیے آپ کا چینل مونٹیز ہونا چاہیے آپ کا چینل اچھا ویرل ہوا ہو آپ کے سبسکرائبر اچھے ہو اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کو یوٹیوب کے حوالے سے کچھ انفرمیشن ہونے چاہیے پھر آپ اس طرح سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو میری بہت بڑی ہوتی جا رہی ہے اس لیے میں اس کو شاٹ کرتا ہوں انشاءاللہ کوشی کرتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں آپ کو میں مکمل انفرمیشن دوں گا اس کے ساتھ اگر جتنی باتیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں اگر آپ کو ان میں سے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو کسی بھی ملک کی انفرمیشن چاہیے پھر بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کنٹری کو پر ویڈیو بنا دوں گا تو ویڈیو میری دس منٹ سے زیادہ کی ہو گئی ہے تو میں آپ لوگوں سے اجازت